اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت زبردست کنڈنس ملکی ریسپی بہت بہترین ریسپی ہے اور بزار سے گھریدنے پر بہت ہی مہنگا ملتا ہے اور گھر پر بنانے سے ایک کلو دودھ سے اتنا زیادہ بن جاتا ہے اور بہت زبردست بن کر تیار ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس کی ریسپی بتاؤں گی تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرا چانل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں نارمل سوڈا اور ایک کپ میں نے یہاں پر نارمل چینی دیا تو سب سے پہر میں یہاں پر پہل لوں گی اس میں سب سے پہر دودھ ڈال دوں گی ایک کلو نارمل ریگولر دودھ یہاں پر میں نے اس کیا ہے اب جولے کی فلیم آن کریں گے اور اس کو لگتیں گے آگ پر اچھی طرح سے چمچ ہلاتے رہیں گے چمچ ہلانا نہیں چھوڑنا چمچ ہلاتے رہنا یہ ٹائم ٹیکنگ ریسپی ہے لیکن بہت اچھی Priest بہت دب تپ میں چمچ ہلاتے رہنا کوچھوڑ بھی محافظ نہیں چھوڑا اچھیوڑا ہوں یہ ہی اچھوڑا اچھوڑا ہی اس کے ریزلٹ آتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میں اس کو چمن چھلاتے رہنا ہے اور سائڈوں پر جو لگتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے اتار لینا ہے سائڈوں پر لگا نہیں رہنے دینا ورنہ وہ جل کر جیب سا لگے گا اچھا نہیں لگا دیکھیں دودھ کر مل چکے اچھی طرح سے تو اب میں اس میں دالوں گے چینی ایک اب میں نے یہاں پر ریگنر چینی اس کی تھی اس کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں دودھ میں بہت زیادہ بوائل آ رہے ہیں اچھی طرح سے بوائل ہو رہا ہے تب دیکھیں کسی زبر دست سے ماری ہے چینی اس میں موگیا ڈیزول چینی ڈالنے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوئی لگ جائے گا اور دودھ کا کلر یالو یالو ہونے لگ جائے گا اس طرح وائٹ نہیں رہے گا تھوڑی یالوی کلر میں اس کا آجے گا اور اس طرح اس کو کرتے رہیں گے میں کسی چیتنا بنتا جائے گا دیکھیں یہ بوائل ہو رہا ہے اور اس کو چلاتے رہنا چمچ بنا یہ بہت آجے گا اور چینی بنے گا یہاں پر ہمارا ایک چوتھائی حصہ دودھ کا رہ گیا تو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ بیکنگ سوڈا جو میں نے یوز گیا رکھا ہوا تھا تو اس کو اچھی طرح سے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں بہت زیادہ بوائل آئیں گے اس کا چمچ ہمیں چلاتے رہنا پھر یہ دیکھیں آہستہ آہستہ بیٹھ جائے گا فوراں ڈالیں گے تو وہ کافی اوپر آئے گا اور اس کا چمچ چلاتے رہنا ہے دیکھیں بہت اچھی طرح سے ہمارا بن رہا ہے اس سے ہمیں ایسے ہی ڈیزولو کرتے رہنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا محنت کا کام ہے لیکن بہت اچھے ریزلٹ اس کے آتے ہیں بنانے کے بعد بہت زبردست بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس میں جب بوائل آئیں گے یا پھر ویسے مکس کا چمچ چلاتے رہنا ہے اور سائڈوں پر جو لگے گا اس کو بھی اتارتے رہنا ساتھ ساتھ تو دیکھیں یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ چینڈی ڈالیں سے کالر چینج ہو جائے گا اور یہ کنڈنس ہو جائے گا بہت ساتھ گاڑا ہو جائے گا تو دیکھیں بہت پرفیکٹ اس کی کانسنسٹینسی آئی ہے بلکل پرفیکٹ گاڑا یہ ہو گیا ہے اور بہت زبردست ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی شیپ اور کالر کتنا زبردست ہے اور بلکل پرفیکٹ ہے تو اس ٹیج پر ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے جائیں گے تو دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی کانسنسٹینسی ہے کتنا پرفیکٹ گاڑا ہے اور اس کا کلر بھی بہت زبردست بہت اچھا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تھنڈا ہو کر یہ اور بھی زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے تو اب میں اسے ایک باغر میں نکالوں گی یہ دیکھیں جی زبردست پرفیکٹ بہت اچھا ہمارے کنڈنس ملک بن کر دیار ہویا ہے بہت زبردست اس کے ساتھ میں آپ کو بہت سی ریسپی زور بھی بتاؤں گی یہ بہت سی ریسپی میں یوز ہوتا ہے اور میں آپ کا اس کو یوز ضرور بتاؤں گی تو آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ہم اسے ائر ٹائٹ باکس میں رکھ کر کافی دیر تک سٹور کر سکتے ہیں یہ آپ اس کی کونسنسٹینسی چک کریں کتنی پرفیکٹ اس کی کونسنسٹینسی آئی ہے بہت زبردست ہمارے کنڈنس ملک بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت زبردست تو اب میں اسے ایک ائر ٹائٹ باول میں سٹور کر لوں گی تو یہاں پر میں نے ایک ائر ٹائٹ باول لیا ہے اس میں سارا پیٹر پور کر دوں گی کنڈنس ملک جو میں نے ریڈی کیا ہے بہت زبردست بہت اچھا بنا ہے بہت زبردست اس کو چھتا سکرپ کر کے اب میں اس بہت کا ڈھکن لگا دوں گی اور اس کو فریج میں رکھتا ہوں گی اور جب یہ ضرورت پڑے گی تب ہم اپنا کونڈنس ملک نکال کر یوز کر لیں گے بہت زبردست ہمارے ریسپی تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو کور کر رکھتا ہوں گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ